بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان کا پھر امریکہ سے مجمید احساسیں بحال کرنے کا مطالبہ پاکستان کے ہاتھوں پٹنے والے ابی نندن کو اسکری ایوارڈ دے دیا گیا خطے میں والا دستی نہیں چاہتے چینی صدر کا واضح اعلان ویکسین کے حوالے سے اقدامات کو مزید تیز کیا جائے انسی او سی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف خلیج بسرہ میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی براہ راست جھڑب میں پاس داران انقلاب اسلامی فورسز کے نو اہلکار جام حق ہو گئے نیوز ریپورٹ کے مطابق ترکی کے موقع نشریاتی آدارے ٹی آر ٹی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران کی مہر خبرسان ایجنسی کا کہنا ہے کہ کمانڈر علی رضا نے کسی تاریخ کا ذکر کیے بنا خلیج بسرہ میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی براہ راست جھڑبوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق علی رضا نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاس داران انقلاب اسلامی بہیرہ کے درمیان متدد دفعہ براہ راست جھڑپے ہوئی ہیں کمانڈر علی رضا کیے مطابق جھڑپوں میں ہمارے نو فوجی شہید ہوئے جھڑپوں میں سے بعض کو ذرائع ابلاغ سے پوشیدہ رکھا گیا ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بھی نو جوابی حملے کیے ہیں خبر کے اقلی حصے میں بات کرتے ہیں عالمی برادری کو افغانستان پر توجہ مرکوس کرنا ہوگی جنرل کمر جاوید باجوا عرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے دیر پا امن کا خواہ ہیں پاک پوجھ کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عرمی چیف نے یہ بات امریکی کانگرس کے وفت سے ملاقات کے دوران کہی آئی ایس پی آر کے مطابق ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ امور اور افغان سیکیورٹی کی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا گیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے ملاقات کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان خیطے کے تمام ممالک کے ساتھ باہمی تعلقات چاہتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی علمیت سے بچنے کے لیے عالمی برادری کو توجہ مرکوز کرنا ہوگی واضح ہے کہ امریکی کانگرس کے وفد نے اپنے دورہ پاکستان میں وزیر آزمی ملان خان سے بھی ملاقات کی ہے وزیر آزمی ملان خان نے انہ والی اس ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو افغانستان میں امن و استحقام کے لیے روابط بڑھانے کی ضرورت ہے وزیر آزم نے امریکی کانگرس کی کمیٹی کے چیرمین کی قیادت میں ملاقات کرنے والے وفد سے باتچیت میں کہا ہے کہ یہ دورہ دونوں ممالک کی پارلیمنٹس کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا خبر کی اقلی حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے افغانستان کے لیے پانچ ارب روپے کی امداد کی منظوری دے دی وزیر آزم امریک خان نے افغانستان کے لیے خصوصی طور پر قائم بین الاقوامی روابط سیل کا دورہ کیا اور وزیر آزم امریک خان کی زیرے صدارت افغانستان کے لیے قائم اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی جبکہ وزیر خارچہ شاہ ممود کریشی مشیر خزانہ شوکترین اور موہد یوسف بھی شریک تھے اجلاس میں پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پانچ ارب روپے امداد کی منظوری دی گئی جبکہ پاکستان نے بھارت کو افغانستان کے لیے امدادی گندر پراہم کرنے کے لیے رہداری استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی ہندوستان کی طرف سے پچاس ہزار میٹرک ٹن گندم افغانستان کو فراہم کی جائے گی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں پھنس افغان بشندوں کی پاکستان کے راستے وطن واپسی میں مدد کی جائے اجلاس میں افغانستان کی سہولت کے لیے پاکستانی ویزے کا تین ہفتے کے اندر اجرا کا فیصلہ بھی کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے افغانستان کی امداد کے لیے اقدامات اور بارڈر مینیجمنٹ کی استائش اور اعتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغان بشندوں کی ہر ممکن مدد کی جائے جبکہ وزیراعظم نے پشاورتہ جلال آباد بس سرویس بحل کرنے کی بھی ہدایت کر دی خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور امریکہ مشترکہ خلائی مشن پر مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے مشترکہ خلائی مشن سیارہ زہرہ پر بھیجا جائے گا سیارہ زہرہ پر نئی تحقیق کے لیے روس اور امریکہ کی خلائی تحقیقی آدارے کے درمیان معاہدہ تیپا گیا روس نومبر دوہزار انتیس میں مشن سیارہ وینس پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے مشن کو ابتدائی طور پر امریکہ اور روس کے مشترکہ مشن کے طور پر ہی پلان کیا گیا تھا لیکن گزشتہ سال روس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ اب یہ صرف روس کا قومی مشن ہے اور اب ایک بار پھر کر وینس کی جانب ایک خلائی مشن بھیجا جائے گا اس ادارے کے سربرا کے مطابق اس طرح معاشی کے علاوہ تقنیق کی حوالے سے درپیش چیلنجز سے نپنا بھی آسان ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سیارہ وینس کے ماحول کا متعلیہ کرنے اور مٹی کے نمونے جمع کرنے کے لیے ایک مشن دو ہزار اکتیس اور ایک اور مشن دو ہزار چونتیس میں بھیجا جائے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان نے ایک بار پھر امریکہ سے افغانستان کے مجمد اساس سے بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا افغان نگران وزیر خارجہ امیر خان موتکی نے افغانستان سے اب جنگ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے افغان اساس مجمد کیے جانے کو بلا سبب قرار دیا ہے چائنہ ریڈیو انٹرنیشنل کو انٹریو میں امیر خان موتکی نے سوال اٹھایا کہ امریکہ کی افغانستان سے اب کوئی فوجی محاضرائی نہیں ہے اس صورت میں اب افغان اساس مجمد کرنے کی کیا وجہ ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ افغانستان کے ہی اساس مجمد کر کے امریکہ افغانستان کو ہی انسانی امداد دینے کا کہتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے امیر خان موتکی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساڑھے نو ارب ڈالر کے اساس امرات اسلامیہ کے نہیں افغان عوام کے ہیں امریکہ کو افغانستان کے مجمد اساس فوری جاری کرنے چاہیے رواماب غان وزیر خارجہ افغان اساس غیر مجمد کرنے کے لیے امریکی کانگریس کو بھی خطر لکھ چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی تیارہ گرا کر فنٹاسٹک چائے پینے والے ابی نندن کو بھارت کا تمغہ دے دیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے پاکستان کی فنٹاسٹک چائے پینے والے پائلٹ ابی نندن کو ملک کا تیسرا بڑا ایوار دے دیا بھارتی صدر رامنات کوند نے ابی نندن کو ستائیس فوری دوہزار انیس کا پاکستانی تیارہ مار گرانے پر ویرچکرہ ایوار سے نوازا یاد رہے کہ مودی سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ ابی نندن نے ایک پاکستانی ایف سکسٹین تیارے کو مار گرایا تھا تاہم بین القوامی میڈیا نے پاکستانی تیارہ گرانے کے دعوے کو مستل کر دیا تھا جبکہ بعد ازان خود بھارتی فوج نے بھی پاکستانی تیاروں کی گنتی کو پورا قرار دیا تھا واضح رہے کہ دو برس قبل ستائیس فوری کو پاکستان فضائیہ نے اپنے حدود میں ایک بھارتی تیارہ مار گرایا تھا اور تیارے میں موجود بھارتی پائلٹ نے چلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی تاہم پائلٹ کو پاکستانی حدود میں گرتے ہی شہریوں نے اس کی خوب درگت بنائی تھی خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ آسیان ممالک کے دوست ہمارے اچھے پڑوسی ہیں اور بہترین پارٹنرز رہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں بہتری کے لیے آسیان ممالک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں تفصیلات کے مطابق چین کے صدر شی جنگ پنگ جنو مشرقی ایشیائی رہنماوں سے خطاب کر رہے تھے جنو مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے سربراہی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا ہے کہ خطے میں مداخلت کو کم کرنے کے لیے آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سمندر کے جنوبی حصے سے متعلق چین پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے باوجود اپنے چھوٹے علاقے پڑوسیوں کو دھمکائیں گے اور نہ ہی اپنے حجم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹے ممالک پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں چینی صدر نے واضح کیا ہے کہ ہم خطے میں بلدستی تسلط اور تناؤ نہیں چاہتے ان کا کہنا تھا کہ چین اور آسیان نے اس وقت سرد جنگ کے اندھیرے کو ختم کیا جب خطے میں سوپر پاور بننے کے لیے مقابلے کی فضا تھی اور بیتنام کی جنگ جیسے تنازیات اروج پر تھے برکہ اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا کی مجموعی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا ہے ان سی او سی کی جانب سے اسوبوں کو حدائت دی گئی ہے کہ ویکسین کے حوالے سے اقدامات کو مزید تیز کریں فورم کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز اور اموات میں کمی ہوئی ہے وفا کی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کے اجلاس میں کرونا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور ویکسینیشن کی قومی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں کرونا کی مصبت شرعہ اور بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ان سی او سی نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نئے کیسز اور اموات کی کم تعداد پر بھی اظہار اتمنان کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے خیار رکھئے گا اللہ ہنگے بان